الحمدللہ رب العالمین بصلاة السلام علیہ سید المرسلین اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سید الفان اللہ شاہ اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی اہم مسئلے کے بارے میں ہے جی ہاں آج جو ہے ایک سے کہیم مسئلہ سیکھیں گے اور بہت ساری غلطیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی عام ہے اور یہ روز مرا معاملات کے حوالے سے ہے تو اس کو ذرا سے بھی جو ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ کوشش کریں کہ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے سمجھ میں آ سکے تو کوشش کریں کہ پورا اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لازمی جو ہے وہ لائک بھی کریں ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو فوراں ہی سبکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اسرامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو سوال یہ آیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مفیاء نے دی کہ نو مولود بچہ جو ہے یعنی وہ بچہ جس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے تو اس کی قضائے حاجت کے صورت میں یعنی اگر وہ بڑا پشاپ کرتا ہے یا چھوٹا پشاپ کرتا ہے تو کیونکہ وہ نو مولود بچہ ہوتا ہے اور اس کو بار بار پانی سے جو ہے وہ نہیں دھولا سکتے تو اس صورت میں جو بیبی وائپس آتے ہیں یا جن کو ویٹ وائپس کہتے ہیں یا کپڑے جو آتے ہیں اس سے کیا صاف جب کرتے ہیں تو کیا بچہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے شرح میں اس کی کیا سمجھنے کے رہنمائی موجود ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ دینے سے پہلے جو ہے ایک بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ نو مولود بچہ ہے جس بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اس کا پشاپ جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ پاک ہوتا ہے تو یہ پاک نہیں ہوتا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ ویسے ہی نا پاک ہے جیسا کہ بڑے بندے کا ایک والک بچے کا یا ایک بڑے نوجوان کا یا ایک بندے کا مرد ہے یا عورت ہے اس کے پشاپ نا پاک ہوتا ہے اس کا پخانہ نا پاک ہوتا ہے جو اس کا حکم ہے ویسا ہی بچہ یعنی جو نو مولود ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گاؤں میں دہاتوں میں شہروں میں بھی ایون ڈیٹ عورتوں میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے اور وہ سارے نادان مردوں میں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ نو مولود بچہ ہے یہ تو ابھی پہ بھی پیدا ہوا ہے یہ جیسے گناہوں سے پاک ہے تو اس کا باقی بھی جو ہے وہ پاک ہے پشاپ بغیرہ بھی پاک ہے تو یہ پاک نہیں ہے اگر یہ آپ کے جسم پر اس نے آپ کی گود میں پشاپ کر دیا ہے پکانہ کر دیا آپ کے کپڑوں کو لگیا آپ کے کپڑے بھی اگر وہ درہم کی مقدار سے اوپر ہیں تو پھر اگر وہ دا اوپر ہیں تو نا پاک ہیں جب تک پاک نہیں کریں گے کپڑے نا پاک نہیں گے کپڑے نا پاک نہیں گے آپ نماز وغیرہ پڑھیں گے تو پھر کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہوگی آپ کی نماز رہیں گی جسم پر لگیا تو جب تک آپ اس کو پاک نہیں کریں گے پھر وضو اور غصر اور پھر باقی کے مسائل آتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ میں امید ہے آپ کے آگیا ہوگا ہم بھی جب چھوٹے تھے بچپن میں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی عورتوں میں یہ کینسیکٹ پایا جاتا ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے اور وہ نمازیں بھی ایسے پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے بطن بھی پاک نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں ہوگو اب کیسے ہماری نمازیں قبول ہوں گی ہماری نمازوں کا ذکر اللہ کا تحارت کے کیا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نو ملود بچہ جو ہے اس کا پشاب جو ہے پہانہ جو ہے یہ نا پاک ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو نجاست وہ ہے کہ جو خوشک ہو جانے کے بعد بھی نظر آتی ہے جیسے پہانہ ہو گیا بڑا پشاب جس کو کہتے ہیں یہ خوشک ہو جائے تو بھی یہ نظر آتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں نجاست مری کہتے ہیں اور مری کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ نجاست ہوتی ہے غیر مری کہ جو اگر خوشک ہو جائے تو پھر نظر نہیں آتی جیسے پشاب بغیرہ ہو گیا تو یہ جو ہے یہ جب خوشک ہو جاتا ہے تو یہ پھر نظر نہیں آتا جسٹ کے کس حصے پر لگا کپڑے کے کس حصے پر لگا تو یہ پھر کس طریقے سے نظر نہیں آتا تو یہ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے یہاں تک تو جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو خوشک ہونے کے بعد نظر آئے اور دوسری وہ جو خوشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی اب آگے جو پائنٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نجاست اگر لگ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ہی بہایا جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر موری نجاست ہے یعنی وہ نجاست ہے کہ جو خوشک ہونے کے بعد نظر آتی ہے یعنی کہ پخانہ وغیرہ ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے صورت یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ضائل کیا جائے یعنی اس کی جو رنگت ہے اس کا جو اثر ہے اور اس کی جو بو ہے یہ جو ہے اس کو یعنی ختم کیا جائے اس کو ختم کیا جائے گا اب یا وہ جو ہے پانی بہانے سے ہمیں حاصل ہو یا وہ ہمیں وائپس کے ذریعے یا کپڑا گھیلہ کر کے ہمیں حاصل ہو تو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کوئی رنگت کو اس کے اثر کو اور اس کے بو کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے اور پھر جو غیر موری نجاست ہے یعنی کہ وہ نجاست جو ہے کہ جو جو ہے میں نظر نہیں آتی ہے خوشک ہونے کے بعد یعنی پشاب وغیرہ ہے تو وہ کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ بندے کو گمان حاصل ہو جائے کیونکہ اب وہ نظر تو نہیں آرہی اب پخانے کی صورت میں تو وہ نظر تو آرہی ہے یعنی اس کی رنگت بھی چلی گی اس کا جو وزن وغیرہ جو لگا ہوا تھا جو بھی مملاتے وہ بھی چلے گی اور اس کی بو بھی ختم ہوگی وہ تو سمجھ میں آرہا ہے لیکن پشاب کی صورت میں تو نظر تو نہیں آرہا ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذہن جم جائے گمان آ جائے کہ ہاں یعنی میں نے اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیا ہے کہ اب وہ بے گئی ہوگی یہ صاف ہو گیا ہوگی یا میں نے اس کو وائپس سے اس طریقے سے وائپس کو پھیر دیا ہے یا گیلہ کپڑا میں نے لگا دیا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ نجاست بھی ہے وہ چلی گئی ہوگی تو پھر کیا ہے پھر ذہن جمنے پر حکم لگے گا کہ ذہن جم گیا تو اب وہ باقی آپ کو حاصل ہو جائے گی اب پھر وائپس استعمال کرنے میں اور گیلہ کپڑا استعمال کرنے میں بھی احتیاطیں ہیں احتیاطیں کیا ہیں کہ اب آپ نے جیسے جسم کے اوپر ایک وائپ لگایا یا گیلہ کپڑا آپ نے پھیر دیا اب اس کے گیلے کپڑے کے اوپر جو نجاست وہ اپنے ساتھ کھیج کر لگایا اب اس کو آپ دوبارہ لگائیں گے تو پھر دوبارہ نجاست لگ جائے گی یا تو یہ ہے کہ آپ نیا وائپ اٹھائیں نیا بی بی وائپس اٹھائیں ویٹ وائپس اٹھائیں یا نیا کپڑا گیلہ کر کے لگائیں یا پھر پوسی کو آپ پاک کر کے پھر دوبارہ استعمال کریں اور پاک جس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے کپڑے کو پاک پیا جاتا ہے یہ وہ الگ مسائل ہے وہ الگ سے ہمیں سکھنے پڑے نہیں تو حاصل کلام یہ ہوا کہ خوش کپڑے سے تو یہ ہوگا نہیں گیلے کپڑے سے ہی ہوگا اور اس کیلئے شرط نہیں ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی بہے تو پانی کا بہانہ یہ شرط نہیں ہے گیلے کپڑے سے بھی بی بی وائپ سے بھی ویٹ وائپ سے بھی یہ ہمیں پاکی حاصل ہو جائے گی لیکن کیا ہے کہ وہ ہمیں وہی اتیاد کرنی پڑے گی کہ ایک بار وائپ کو پھیر لیا تو دوبارہ اس کو نہ پھیریں پھر نیا وائپ ہم اٹھائیں پھر اس کو پھیریں پھر تیسرا وائپ اٹھائیں پھر ہم پھیریں اور کمان آ جائے کہ اب جو ہے وہ اس کی گندگی صاف ہو گئی ہوگی پاکی یہ سارے وائپ اپنے ساتھ کھینج کی لے آئے ہوں گے تو تب جو ہے جا کے ہمیں پاکی حاصل ہوگی یعنی بچے کو بھی پاکی حاصل ہوگی تو اگر اسی طریقے سے بزرگ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو جاتا ہے تب بھی جا کے یہ معاملات ہمارے پورے ہو جائے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو میرے لئے آپ سب دیکھنے والوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی آپ روح کی فاضح فرمائے اور یہ تمام دعا ہے میرے حق میں قبول فرمائے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوگی اب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ